السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیار بچوں آج کے ہمارے کلاس ترجمہ قرآن چلی دیکھیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملؤ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذن لخاسرون وقال اور کہا الملؤ ملؤ معنی ہوتا ہے بھرنا اور ملؤ وہ لوگ جو لوگوں کی نگاہوں کو خوف سے اور دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں یعنی وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑے ہیں تھوڑا آدمی گھبرات آجاتا ہے تو الملؤ اس لئے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے سمجھے جاتے ہیں اس کا معنی ہوتا پیشے چلنا اتباع کرنا فولو کرنا اگر تم نے فولو کر لیا شعیبا شعیب کو انکم انہ بے شک کم تم لوگ بے شک تم لوگ ازن تب بے شک تم لوگ تب لخاسرون خاسر خسرا اکسرو معنی ہوتا ہے نقصان اٹھانا خسیرا سوری نقصان اٹھانا تو خاسر کہتے ہیں نقصان اٹھانے والے کو خاسرو نقصان اٹھانے والے گھاٹے میں رہنے والے تم تب گھاٹے میں رہنے والے بن جاؤگے جو لوگ گھاٹے میں ہیں وہ تم بن جاؤگے یعنی تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤگے اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیر بھی کروگے تو تم برباد ہو جاؤگے گھاٹے میں ہو جاؤگے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَأَخَذَا اخَذَا مانے ہوتا ہے پکڑنا حمزہ خازال اخذہ پکڑنا اخذت تام ہونا اس کے لئے لگا ہے اخذت پکڑ لیا ہم ان لوگوں کو الرَّجْفَتُ زلزلے لے رَجْفَا رَاجِنْفَا رَجْفَا مانے ہوتا ہے وائبریٹ کرنا ہلنا یعنی زلزلہ اٹھکوئے تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے فَأَخَذَتْهُمْ مانے ہوتا ہے صبح کرنا اور اسبحہ مانے ہونا کسی چیز کا ہو جانا اس کا مانے ہوتا ہے اسبحہ فِي دَارِهِمْ اپنے گھروں میں فِي مانے میں دار مانے گھر ہیم ان لوگوں کے ان لوگوں کی گھروں میں یعنی اپنے گھروں میں وہ ہو گئے جاسیمین جاسیم جاسامیم جسما مانے ہوتا ہے بے جان ہو کر گر جانا بے جان ہو کر گر جانا بے حرکت ہو جانا جس میں کوئی حرکت نہ ہو جاسیمین بے حرکت تو وہ اپنے گھروں میں گر گئے بے حرکت اوندھے مو پھر ان کو زلزلے نے پکڑ لیا پس وہ اپنے گھر میں اوندھے مو پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَأَن لَمْ يَغْنَو فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا كَانُوهُمُ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کذبو جھٹلایا تھا شعیبًا کذب ماں نے جھٹلایا کذبو انہوں نے جھٹلایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیبًا شعیب کو کہا جیسے کہ لم نہیں یغنو غا غین نونیا تو غنیا یغنو معنی ہوتا ہے بے نیاز ہونا لیکن غنیا المکان کے ساتھ جب جگہ کے معنی میں آتا ہے جگہ کسی جگہ کے تو اس کا میننگ ہوتا ہے رہنا بسنا گویا کہ جیسے کہ لم یغنو نہیں بسے تھے وہ لوگ فیہا اس میں اس جگہ میں اس بستی میں جیسے کہ وہ لوگ بسے ہی نہ تھے وہ وہاں پر تھے ہی نہیں ایسے وہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیبًا شعیب کو کانو ہو گئے ہم وہی الخاسرین خسارے والے نقصان میں رہنے والے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں رہے گھاٹے میں رہے تو خاسین رہا خاسر کہتے ہیں نقصان اٹھانے والے کو یانون پلورل کے ساتھ ہے فکیف آسا علا قوم کافرین فا پھر تولا تولا واولامیا سے بنا ہے تولا معنی ہوتا ہے پھرنا مو پھرنا فتولا پھر گیا وہ عنہ ان لوگوں سے وہ یعنی شعیب شعیب ان سے پھر گیا یعنی مو پھر لیا وقال اور کہا یا قومی امریکوم لقد یقینا ابلغتو ابلغ بالا بالام اور غیم بالاق سے بنتا ہے بالام اور غیم تو ابلغہ معنی ہوتا ہے پہنچانا لقد یقینا ابلغتو میں نے پہنچا دیا تم کو کیا پہنچا دیا رسالات رسالت کپنورل ہے رسالات راسین لام اس کا روٹ ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیغام رسول پیغام جو لاتے ہیں اس کو بولتے ہیں رسول تو اسی سے بنتا ہے وہ بھی راسین لام تو میں نے پہنچا دیا تم کو رسالات پیغام ربی میرے رب کے میں نے تم کو میرے رب کے پیغامات پہنچا دیئے وَنَسَحْتُ نُونَسَادْحَ نَسَحَ مَعنی ہوتا ہے نصیحت کرنا بھلائی چاہنا ہے کسی کے وَنَسَحْتُ وَنَسَحْتُ وَمَنَنِ بھلائی چاہی لَكُمْ تمہارے لئے فَا پس تو اب اس کا میننگ ہے فَا پس تو تیفہ کیسا آسا اسیہ یا آسا مانی ہوتا ہے غم کرنا کیسا غم کروں پس کیسا غم کروں تو ایسا ہم بولتے ہیں کیسا کیسا ڈرنا کیسا شرمانا یعنی کیا شرمانا اردویں بولا ہے کیفہ آسا کیسا غم کرنا علا قومین اس قوم پر یعنی کیا غم کرنا اس قوم پر کافرین جو کافر تھی انکار کرنے والے تھی یعنی انکار کرنے والی قوم پر کیا افسوس کرنا یعنی پہلے میں نے خوب سمجھایا تم کو لیکن تم مانے ہی نہیں اس وقت شعیب ان سے مو موڑ کر چلا اور کہا اے میری قوم میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خائی کر چکا اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر وَمَا رُسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالزَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَزَّرَّعُونَ ابراہیم صحیح سے بیٹھئے وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں ارسلنَا ہم نے بھیجا بھیجنا پیغام دینا پیغام پہنچانے والے کو بھیجنا وَمَا أَرْسَلْنَا اور ہم نے نہیں بھیجا فِي قَرِيَةٍ کسی بستی میں فِي قَرِيَةٍ کسی بستی میں من نبی میں سے کسی بستی میں ہم نے نہیں بھیجا نبی میں سے اللہ مگر اخذنا اخذ ابھی پہلے بھی آیا تھا اخذہ مانے لینا پکڑنا اخذنا ہم نے پکڑ لیا اہلا ہا اس کے اہلا بستی کے ہا اس کے یعنی بستی کے بستی کے اہل کو اہل مانے لوگ بستی کے لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا کس چیز کے ذریعے معنی ہوتا ہے سختی تنگی مصیبت پریشانی آزاب تو ہم نے تنگی میں اور سختی میں ان کو پکڑ لیا تنگی اور سختی سے یعنی ان پر سختی اور پریشانی بھیج دی وزرائی تکلیف ضرر سے نقصان اور تکلیف وزرائی اور ہم نے ان کو پکڑ لیا اس کے لوگوں کو یعنی اس بستی کے لوگوں کو جہاں ہم نے نبی بھیجا تنگی سے تنگی کے ذریعے اور تکلیفوں کے ذریعے لعلہن تاکہ وہ لوگ زرعون زاد راعین مانے گڑ گڑانا رونا تاکہ وہ روئیں گڑ گڑائیں پریشانی میں پکاریں مدد کے لیے اللہ کو پہچانے جس نے بنایا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی طاقت ہے پاور ہے جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیز ہیں جو اچھائی اور برائی دیتی ہے تاکہ ان لوگوں کے اس بات کا احساس ہو یعنی جب آدمی خوشحالی میں رہتا ہے تو تب کچھ احساس نہیں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ایک پریشانی تو ہوتی ہی نہیں اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مفتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں سُمَّ بَدَّلَّا مَكَانَ السَّيَّةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَ الزَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سُمَّا پھر بَدَّلْنَا 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 مَعنَنے ہوتا ہے مکان مانے ہوتا ہے جگہ آپ جانتے ہیں مکان مکان جگہ بُرَائِ بُرَائِ كَ جَگَا ہم نے بدل دیا کس کو اچھائی کو بُرَائِ كَ جَگَا ہم نے اچھائی بھیج دے یعنی جب ہم نے ان کو مصیبت میں اپتلا کیا اور وہ نہیں مانے تو ہم نے پھر کیا گیا دوسرا طریقہ اختیار گیا وہ کیا ہے کہ برائیوں کو ہم نے اچھائی سے بدل دیا حتی یہاں تک کہ یعنی اتنی اچھائی ان کو ملی اتنا اچھی اچھی چیزیں ان کو حاصل ہوئی کہ وہ حتی یہاں تک کہ آفا مانے ہوتا ہے معاف کرنا بھی ہوتا آفا مانے اور آفا مانے بڑھنگا بھی ہوتا ہے زیادہ ہونا آفا پانی زیادہ ہونا حتی آفا یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے خوب پھولے پھلے خوب بڑھ گئے تو اس کا قرآن میں بھی ہے کہ جب وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں تو قرآن نے جواب دیا کہ العفع جو زیادہ ہے جو بڑھا ہوا ہے جو زیادہ ہے اس کو خرچ کرو جو زیادہ ہونا یہاں تک کہ وہ جب زیادہ ہوگئے خوب پھل پھل گئے وقالو اور انہوں نے کہا تو پھر جب یہ سب ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا قد یقیناً مسا چھوا مس کرنا چھونا میم سین سین اس کا روٹ ہے مسا مانے چھونا آبا انا آبا مانے باپ دادا نہ ہمارے ہمارے باپ داداؤ کو ازر راؤ تکلیف نے وسر راؤ سین رارا مانے خوشی تو وسر راؤ اور خوشی نے تکلیف اور خوشی نے ہمارے باپ داداؤ کو بھی پکڑا ہے یعنی خوشی اور تکلیف کے موقع ان کے سامنے بھی آئے ہیں فا پھر آخذنا پھر کیا ہوا یعنی جب وہ اس چیز کو سوچنے لگے کہ تکلیف اور پریشانی اور خوشحالی یہ تو ایک نیچرل ہے مطلب ایک سائیکل ہے نیچرل جو کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم آتا ہے یہ سب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اوپر سے کوئی طاقت کر رہی ہے کوئی کسی کے ہاتھ میں تو ہے نیچرل ہی ہوتا رہتا ہے ہمارے باپ داداؤں نے بھی پریشانی دیکھی تو یہ تھوڑی ہے کہ تم اللہ کی رسول و ہم تمہیں مان لیں اور ہم تو پھر ہم نے کیا کیا جب یعنی وہ بگڑ گئے انہوں نے کچھ اس چیز کو صحیح طریقے سے نہیں لیا اور یہ جو ہماری طرف سے اشارے تھے ان کو انہوں نے صحیح سے نہیں سمجھا تو ہم نے کیا کیا اخزنہ اخزہ پیچھے آیا تھا بھی اخزنہ پکڑ لیا ہم نے ہم ان کو بغتتاً اچانک وہم اور وہ لا اشعرون نہیں سمجھ پا رہے ہیں یعنی وہ سمجھ بھی نہیں پا رہے تھے اس کو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا ان کو احساس بھی نہیں تھا پھر ہم پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ کہیں لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتی رہی ہے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ مَنْ وَاتَّقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ اور اگر انہ اہل القرآن قریت ان کا پلوریل ہے قرآن بستی والے لوگ اہل ابھی پیچھے بتایا تھا ہم نے لوگ اگر بے شک اگر بستی کے لوگ آمنو ایمان لے آتے والتقو اور تقوی اختیار کرتے اتقا اتقی وہ قافیہ سے بنیا واقع مانے ہوتا ہے بچنا اور اتقا مانے بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا والتقو اور اگر وہ اپنے آپ کو بچاتے لاب تو یقینا فتحنا فتح مانے ہوتا ہے کھولنا فتحنا ہم کھول دیتے علیہم ان لوگوں پر برکات برکتیں مین السمائی آسمان سے والارض اور زمین سے زمین سے اور آسمان سے ہم ان پر برکتیں کھول دیتے یعنی خوب برکت ان کو دیتے زمین کی بھی اور آسمان اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈڑتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوْ يَكْسِبُونَ وَلَكِنْ اور لیکن کذبو ان لوگوں نے جھوٹلایا کافزال با کز مانے ہوتا ہے جھوٹ اور کذبہ جھوٹلا نا جھوٹا کہنا لیکن انہوں نے جھوٹا کہا اس سب کو نبی کی بات نہیں مانے اس کو جھوٹا کہا تو پھر کیا ہوا اخذنا ہم نے پکڑ لیا ہم ان لوگوں کو کیوں بِمَا اس چیز کی وجہ سے جو کانو وہ تھے یکسیبون کماتے جو وہ کماتے تھے جو کرتے تھے یعنی ان کی کمائی اور ان کی کرنے کے ان کے عمل کے وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا مگر انہوں نے جھوٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے عمل کے بدلے اَفَأَمِنَا أَهْلُ الْقُرَاءَ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ اَفَأَمِنَا فَأَمَنِتُو ہوتا ہے ٹھیک ہے اَفْأَمِنَا مَامُونَ ہو گئے بے خوف ہو گئے مامون ہو گئے اَحْلُ الْقُرَاءَ بَسْتِي کے لوگ گاؤں والے ان کے یعتیا اتا یعتی مانے ہوتا ہے آنا ان یعتیا کہ آج آئے ہم ان لوگوں کے پاس سنا ہماری تکلیف ہماری سختی ہمارا عذاب بیاتن باتی بیروز تو ماں نے ہوتا ہے رات گزارنا بیات رات میں باہ رات میں وہم اور وہ نائمون نائم کہتے ہیں سونے والے کو نائم سونے والے کو باو نون کے ساتھ لورل وہم نائمون اور وہ سونے والے ہوں یعنی وہ سو رہے ہوں کہ رات میں ان کے پاس ہمارا عذاب آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں نوم سے بنا ہے نون Baomim نوم fixing نوم مانیں ہوتا ہے نیند نہ اس کو نیند آتی ہے یہاں پہ نونگ آتی ہے نوم وہی نیند والا نوم پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جبکہ وہ سوتے ہوں ہم جانتے ہیں آپ پیس سکون تو پر سکون ہونا بے خوف ہو جانا امینہ اور کیا امینہ معمون ہو گئے اہل القرآن بستی والے لوگ کس بات سے ان کے یا اتیا آ جائے ہم ان کے پاس با سنا ہمارا عذاب با سن تکلیف شدت طاقت کو بھی بولتے ہیں با سن اور اس کا میننگ ایک عذاب کے بھی ہوتا ہے تو سنا ہمارا عذاب ہماری دی ہوئی تکلیف یعنی تو ہماری دی ہوئی تکلیف بھیجی ہوئی تکلیف یا ہمارا عذاب تو ہمارا عذاب ان کے پاس آ جائے زوہن زوہا زادہایا سے بنا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے دن چڑ جانا عذاب آنے آدمی کا دن چڑھے وقت پر آنا داخل ہونا تو وہیں اس ہے زوہا اس کا میننگ دن چڑ جانا ٹھیک ہے خوب دن نکل جانا اچھی طرح سے تو ہمارا عذاب آ جائے ان کے پاس زوہن صبح میں وہوں اور وہ لوگ یہ لعبون لعیبہ مانے ہوتا ہے کھیلنا یہ لعبون وہ کھیل رہے ہوں ٹھیک ہے مزارے ہے وہوں اور وہوں یہ لعبون کہ وہ کھیل رہے ہیں وہ اس حال میں ہو کے وہ کھیل رہے ہیں یعنی وہ کھیل رہے ہوں تو اس بات سے معمون ہو گئے ہیں بستی والے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آ جائے زوہن دن میں جب وہ کھیل رہے ہوں کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَدَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ تو کیا فَا مَعنی تو آ کیا تو کیا امینو وہ لوگ معمون ہو گئے بے خوف ہو گئے مَكْرَ اللَّهِ اللہ کی تدبیر سے اللہ کی پلاننگ سے مَكْرَ مَعنی تدبیر پلاننگ اللہ کی پلاننگ سے وہ بے خوف ہو گئے فَلَا تُو لَا نَهِ يَأْمَنُوا بے خوف ہوتا ہے مَعْمُون ہوتا ہے مَكْرَ اللَّهِ اللہ کی تدبیر سے اللہ کی پلاننگ سے إِلَّا مَگَرَ الْقَوْمُوا وہ لوگ الْخَاسِرُونَ جو نقصان اٹھانے والے ہوں تو اللہ کی تدبیر سے کون لوگ مقافل ہوتے ہیں اور بے خوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہوں جن کو نقصان میں رہنا ہو اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ اَهْلِهَا أَلْ لَوْنَ شَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ آہ کیا وَوْ اور اور کیا لم نہیں یہدی ہدایہدی معنی ہوتا ہے ہدایت پر آنا ہدایت دینا کسی کو راہ بتانا ٹھیک ہے تو کیا ہدایت نہیں دی راہ نہیں دکھائی یا سبق نہیں دیا لِلَّذِينَ اُن لوگوں کے لیے یا رِسُونَ جو وارث ہوتے ہیں الْأَرْضَ زمین کے یعنی زمین کے وارث ہونے کا مطلب کیا ہے زمین پر رہتے ہیں جو لوگ رہتے ہیں زمین میں مِن بَعْدِ اَهْلِهَا اس کے لوگوں کے بعد الْأَهْلِهَا اے زمین کے زمین کے لوگوں کے بعد یعنی جو زمین میں پہلے تھے لوگ اور ان کو اللہ نے تباہ کر دیا اور اس کے بعد جو لوگ آئے ان کو اس بات سے سبق حاصل نہیں ہوتا ہے کس بات سے کہ اگر ان کے اگر ان لو کہ اگر نشاؤ ہم چاہیں اَسَبْنَا پَقَڑ لیں ہم ان لوگوں کو بِزُونُو بھی ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی بدولت ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو پکڑ لیں جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو پکڑا تو کیا ہے کیا سبق نہیں ملا ان کو جو زمین کے وارث ہوئے ہیں ان کے اگلے باشندوں کے اس کے اگلے باشندوں کے بات کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر وَنَتْبَعُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ حقیقت یہ ہے وَنَتْبَعُوا ہم طَبِعَ يَتْبَعُوا مانے ہوتا ہے طَوْبَعَيْن مانے ہوتا ہے مہور لگا دینا تو جب مہور لگتی ہے کسی چیز پر سیل لگ جاتی ہے تو اس میں اندر باہر آنے کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے وَنَتْبَعُوا ہم مہور کر دیتے ہیں عَلَى قُلُوبِ ان کے دلوں پر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہور کر دیتے ہیں یعنی حقیقت سامنے ہونے کے باوجود بھی آدمی اگر نہیں سمجھ پا رہا تو اس کے دل پر مہور لگ گئی ہے تو یہی ہے وَنَتْبَعُوا ہم مہور کر دیتے ہیں عَلَى قُلُوبِ ہم ان کے دلوں پر فَهُمْ تُبْوَو لَا نَحِي يَسْمَعُون سُنتے ہیں سمیاء يَسْمَعُوا مانے ہوتا ہے سننا لا يَسْمَعُون نہیں سنتے ہیں اب یہ بات پاسٹ کی بتائی جاری ہے کہ ایسا انہوں نے پہلے لوگوں کی باتوں سے پہلے لوگوں پر جو عذاب ہوا ہے اس سے سبق نہیں لیا تو وہ کیوں نہیں لے پائے اس لئے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہور کر دی تو جب آدمی بات نہیں مانتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہور لگ جاتی ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر مہور کر دی ہے پس وہ نہیں سمجھتے تِلْقَ الْقُرَانَ قُسْوَ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تِلْقَ یہ تو اس میں اشارہ بعید ہے تِلْقَ وہ کے میننگ میں لیکن یہ کے میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے خود میر صحیح سے بیٹھئے اور تِلْقَ مونس ہے کیونکہ آگے جو ورڈ ہے وہ بھی مونس ہے تِلْقَ الْقُرَانَ یہ بستیاں ہے نَقُسُ قَسْسَ قُسْس سے بنایا قَسْس آپ جانتے ہیں قَسْس قِسْسے کو بولتے ہیں کہانے کو تو قَسْسَ قُسْسُ معنی ہوتا ہے بیان کرنا سنانا نَقُسُ هَمْ سُنَا رَهِي عَلَيْكَ تُمْ پَر مِنْ أَمْبَائِهَا اس کی خبروں میں سے ان بستیوں کی خبروں میں سے باتوں میں سے نَبَا کا پلورل ہے اَمْبَا نُون بَا حمزہ نَبَا کا پلورل اَمْبَا ہوتا ہے خبر ایمپورٹنٹ خبر کو بولتے ہیں جو جو بہت اہم خبریں ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں تو ان کے خبروں میں سے یعنی ساری باتیں نہیں بتا رہے ہیں اہم اہم خبر ان کی اہم اہم واقعات ہم بنا رہے ہیں تم کو یہ وہ بستیہ تھی وَلَقَدْ يَقِنًا جَاعَتْمِ جَاعَا مانے ہوتا ہے آنا تَاع سَاکِمُونَسْ کے لئے جَاعَتْمْ ان کے پاس آگئے رُسُلُهُمْ ان کے رسول بِلْبَائِ کی نَاتْ واضح نشانیہ لے کر یہ وہ بستیہ ہے جن کے کچھ حالات ہم تم کو سنا رہے ہیں ان کے پاس ان کے رسول نشانیہ لے کر آئے تو ایسا نہیں کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کی بات ماننی ہے یا حقیقت کیا ہے نبی آئے رسول آئے ان کے پاس سمجھا ہے لیکن انہوں نے بات نہیں سمجھی نہیں مانا تو پھر آخر کار انجام یہی ہوتا ہے خود میں تھوڑا سا کیمرہ اپنا نیچے کو جھکائے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ فَمَا جو کانا ہے کانا سے پہلے اگر نفی ہوتی ہے تو ایسا ہو اس کا میننگ ہوتا ہے ایسا نہیں ہو پایا ایسا نہیں ہو سکا فَمَا كَانُوا تو وہ نہیں ہوئے کیا نہیں ہوئے لِيُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے آئیں یعنی ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہو پایا کہ وہ ایمان لے آئیں ایسا نہیں کر سکے پوسیبیلیٹی کو ختم کرنے کے لیے مَا اور کانا آتا ہے یا اور نفی کی کوئی بھی فورم مَا ضروری نہیں ہے لمبی آ جاتا ہے لا بھی آ جاتا ہے وہ اکوٹنگ ٹو کانا آتا ہے ٹھیک ہے فَمَا كَانُوا تو نہیں ہو پایا لِيُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے آتے بِمَا اس پر جو قَذَّبُوا جو بات وہ جھٹلا چکے تھے پہلے اس پر ایمان لے آتے ایسا نہیں ہوا یعنی ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے اس کے بات بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بات وہ جھٹلا چکے تھے انکار کر چکے تھے اس کو قبول کر لیتے قَذَا لِكَائِ اسی طرح آیت بَعُلَّهُ اللَّهُ 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 مَحُرْ کرتا ہے عَلَى مَعنی پر قُلُوب قَلْبُنْ کا پلورل ہے قُلُوب معنی دل الْقَافِرِين انکار کرنے والے انکار کرنے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ محور کر دیتا ہے ایسی طرح سے تو جب انکار کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے دلوں پر محور لگ جاتی ہے اور پھر وہ ان کا اس قبول نہیں کر پاتے ہیں پہرگز نہ ہوا کہ ایمان لائیں اس بات پر جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس طرح اللہ مُنکرین کے دلوں پر محور کر دیتا ہے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِم مِّنْ عَهْد وَإِن وَجَدْنَا أَكْسَرَهُم لَفَاسِقِينَ وَمَا اور نہیں وَجَدْنَا ہم نے پایا لی مانے لیے اکثر مانے زیادہ اکثر ہم ان کے زیادہ ان کے زیادہ کے لیے یعنی زیادہ تر لوگوں کے لیے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے ہم نے نہیں پایا کیا من عہدین اہد میں سے کچھ بھی یعنی ہم نے ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو اہد کا پاس رکھنے والا نہیں پایا وعدہ پورا کرنے والا نہیں پایا ان میں سے ہم نے اکثر لوگوں کو وَإِن وَجَدْنَا یہ انہ کا مخفف ہے یعنی یہاں پہ نون پہ تشدید جو آتی ہے انہ بے شک والا وہ ہی ہے بغیر تشدید کے وَإِن اور بے شک وَجَدْنَا ہم نے پایا اکثر اہم ان میں سے اکثر لوگوں کو لَفَاسِقِين انکار کرنے والا حد سے گزر جانے والا نافرمان اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں اہد کا نباہ نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان پایا فَاسِقِين قَاف سے بنا ہے فَاسِق اس کا معنی ہوتا ہے حکم سے نکل جانا حد کی روز کرنا تو جو حکم سے نکل گیا یعنی نافرمان ہو گیا سُمَّ بَعَسْنَا وَمِمْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرَعُونَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ سُمَّ پھر بَعَسْنَا ہم نے بھیجا بَعَسَا بَاعِنْسَا معنی بھیجنا سُمَّ بَعَسْنَا مَبُعُزْ کرنا بھیجنا سُمَّ بَعَسْنَا ہم نے بھیجا پھر مِمْ بَعْدِهِمْ ان کے بعد موسیٰ موسیٰ کو بِآیَاتِنَا بَا مَانِ سَاتھ آیات مَانِ نِشَانِیا نَا ہماری ہماری نشانیوں کے ساتھ کہاں بھیجا الہ فرعون فرعون کے طرف فرعون کے پاس وَمَلَئِهِ مَلَئِنْ ابھی پیچھے بات آ چکے ہیں مَلَئَ مَلَئِنْ مَانِنْ مَانِنْ ہوتا ہے وہ لوگ جو بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں وَمَلَئِهِ وَفِرْعُون کے جو معزز لوگ تھے ان کی طرف فَا پھر کیا ہوا ظَلَمُ ظُلُم کیا ان لوگوں نے بِحَا بِآیَاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ انہوں نے ظُلُم کیا یعنی ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا فَانزُر فَا تو انزُر نظر انزُر مانے ہوتا ہے دیکھنا انزُر دیکھو قیفہ کیسے کانہ ہوا آقِبہ مانے انجام آئین قاف با آقِبہ انجام آقِبت المفسدین فَسَادیوں کا انجام کیا ہوا فر دیکھو پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فِرعون وَسْكِ قوم کے سرداروں کے پاس مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا پس دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ اور کہا موسیٰ موسیٰ نے يَا فِرْعَوْنُ اے فِرْعُون إِنِّي بے شک مَي رَسُولٌ رَسُول ہوں مِن مَنِسِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہان کرم تمام جہان کے رب کی طرف سے میں رسول ہوں اور موسیٰ نے کہا اے فِرْعَوْن میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں حقیقن حق 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 مانی ہوتا ہے سچ آپ جانتے ہیں صحیح کسی بات کا صحیح ہونا سچ ہونا تو اور حق کا عالیٰ کا معنی ہوتا ہے ضروری ہونا کسی کام کا ضروری ہونا تو یہ حقیقن حق سے ہی بنا ہے حقیقن انا حقیقن یعنی اور حق کا معنی ایک منگے بھی ہوتا ہے مناسب ہونا حقیقن با اور اس کے بعد آگے سمتھی اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا لائق ہونا اس کو کسی چیز کا مناسب ہونا یعنی اس کے لیے ایسا صحیح ہے ایسا ہی صحیح ہے اور یہ اللہ کے ساتھ بھی آتا ہے تو حقیقن عالی انا حقیقن عالی مطلب میرے لیے یہی مناسب ہے میرے لیے یہی ٹھیک ہے میننگ یہی ہے میں اس بات پر کار فرماؤں یعنی میری ذمہ داری یہ ہے حقیقن عالی میں اس بات پر کار فرما ہوں ان کے لا اقولا نا بولوں عالی اللہ اللہ پر اللہ الحق حق علاوہ اللہ مانے علاوہ سوائے سوائے حق میں اللہ پر نہ بولوں سوائے حق یعنی اللہ پر میں صرف اللہ کی طرف منصوب کر کے صرف حق بات کہوں میرے لیے یہی ٹھیک ہے اور یہی میرے لیے ضروری ہے اور یہی میری ذمہ داری ہے قد جئتو یقیناً واضح نشانی لے کر سوڑی سنگلر ہے بیگینا بیان سے بنایا با یا نون بیان میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے تو ارسل بھیج دو معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو سزاوار ہوں یعنی میں سزاوار ہوں میری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں بس میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اس نے کہا تیرون نے کہا ان اگر کنتا تم جئتا جاہ سے یہ بنا ہے جئتا تم آئے ہو جاہ مانے ہوتا ہے آنا جیم حمزہ سوی جیم یا حمزہ تو جاہ مانے ہوتا ہے آنا تو جئتا تم آئے اگر تم آئے ہو بی آیتی کوئی آیت لے کر فاعتی اتایتی مانے ہوتا ہے لے آنا بہا اس کو تو لے آؤ اس کو دکھاؤ اس کو مطلب تو لیاو اس کو اگر تم لائے ہو کوئی نشانی تو لیاو اس کو ان کنتا اگر تم ہو من الصادقین سچوں میں سے من مانے سے الصادق مانے سچا اگر تم سچوں میں سے ہو یعنی سچ بولنے والے ہو سچ بول رہے ہو تو اس کو لے کر آ جاؤ ان اگر کنتا تم ہو کانا مانے ہونا ہوتا ہے اور کانا جب پاس ٹینس کے ساتھ آتا ہے تو اس میں میننگ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہونا وغیرہ ہوتا ہے پاس ٹینس کے ساتھ کانا ملکے وہ مازی باعید بن جاتا ہے پاس اور بھی زیادہ پاس پرفیکٹ اگر تم لے آئے ہو سمجھ رو پاس پرفیکٹ بن جاتا ہے وہ کانا اگر لگ جاتا ہے پاس ٹینس کے ساتھ ان اگر تم لے آئے ہو تو اس میں کانا کا پھر جب ٹینس میں ہوتا ہے پھر کانا کا میننگ ہونا وغیرہ تھا ایسا نہیں کرتے بس اگر تم لے آئے ہو بھی آیت کوئی آیت فاتی بھی ہا تو دکھاؤ اس کو لے آؤ اس کو انکنتا من الصادقین اگر تم سچے ہو پھرون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو اتا یا تھی معنی ہوتا ہے آنا اور باقے ساتھ لے آنا تو اس کو لے آؤ یا نہیں دکھاؤ یہ ہی ہمارا سبق ہے آج کا اس کو آپ یاد کریں گے چیسے مارس میننگ دیکھ لیجی گا سکتا ہے